تو ویورز شروع کرنے سے پہلے کو چاہیے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے میں ہوں آسٹرو پامیسٹ فروخ جے آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں پامیسٹری ورلڈ چینل تو ناظرین آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میریج لائن کے حوالے سے اور سپیسیفک میریج لائن کو ہم نے اس پہ ویڈیو میں نے بنائی ہے تو اس میں میں ڈسکاس کروں گا فورک میریج لائن کو سٹارٹنگ اور اینڈ میں اس کی کیا پوزیشن چینج ہوتی ہے اور اس کے اثرات نیٹیو کی لائف پر کیسے گزرتے ہیں اور میریج لائف پر اس کے اچھے یا برے اثرات کس طرح سے پڑتے ہیں بہت سارے دوستوں کے فیس بوک پر کومنٹس اور میرے چینل پر بھی کومنٹس آئے اور ای میل بھی بہت سارے دوستوں نے کی اور کہا کہ اس لائن کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتایا جائے میں تو لہذا یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے میریج کے حوالے سے تو آج اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو ویورز شروع کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے تو اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میریج لائن کے حوالے سے کرتے ہیں اچھا میریج لائن آپ دوستوں کو پتا ہوگا کہ جو پہ میسٹری کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا پہ میسٹری کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں یا انٹرسٹ رکھتے ہیں پہ میسٹری میں یا پہ میسٹری سیکھنا چاہتے ہیں تو چھوٹی انگلی کے نیچے یہ مرکری کے اوبار کی سائٹ پہ یہ ایریا ہے یہاں پہ کچھ پہ میسٹر آتے ہیں اس ایریا کو یعنی یہاں پہ جو لائنز ہیں ان کو لیو لائن بھی کہتے ہیں اور شادی کی میریج لائن بھی کہا جاتا ہے تو ہندو پہ میسٹری کے حوالے سے دیکھا جائے تو میریج کے حوالے سے اس ایریا کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اوور حال مارڈن پہ میسٹری میں اگر آسٹو پہ میسٹری میں دیکھا جائے تو یہاں پہ لائنوں کا ہونا میریج لائن کا ہونا ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اس پہ سائن کسی قسم کا ہونا وہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور اس کے اثرات نیٹیو کی لائف اور میریج لائف پر خاصے تو چلیں میں ڈرا کر کے بتاتا ہوں کہ فوق لائن کس طرح سے ہوتی ہے اور یہ میریج لائن کس ایریا میں اور کہاں پر واقع ہوتی ہے تو جناب یہ ایریا ہوتا ہے یہاں سے لائن جو سٹارڈ کر کے سیدھی چلتی ہے اسے میریج لائن کہتے ہیں بعض اوقات لڑکیوں یا لڑکوں کے ہاتھ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سے زیادہ میریج لائن نظر آتی ہے جسے لاو افیکشن یا میریج لائن بھی کہا جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے لڑکیں لڑکیں بھی ہوتی ہیں جن کے ہاتھ پر دونوں ہاتھوں پر زیادہ لائنیں پائے جاتی ہیں لیکن ان کی کوئی ایک شادی ہوتی ہے تو اس حوالے سے لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ لائن زیادہ ہیں ہیں شادیاں کام ہیں یا شادیاں زیادہ ہیں تو لائنز کام ہیں تو یہ بیسیکلی صرف میریج کو ہی نہیں ریپریزنٹ کرتی ہے لائن لاؤ افیر کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے لاؤ لائف کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے تو اگر اس حوالے سے ڈیپٹ میں دیکھا جائے تو یہ اپنے میننگ کمپلیٹ رکھتی ہے اور اس پہ میں ایک نیکسٹ ویڈیو بناوں گا جس میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکاس کروں گا لیکن آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فورک میریج لائن پہ ہے تو اسی پہ ہی ہم رہیں گے تو فورک میں سٹارٹنگ میں جو فورک لائن ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک لائن یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو فورک لائن دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتی ہے فورک میریج لائن پہلے ہم سٹارٹنگ میں دیکھیں گے کہ یہ فورک لائن کس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے ایک لائن اس طرح سے آئے گی اور دوسرے اس طرح سے آئے گی یعنی کہ دو لائنیں مل کر ایک وی کی شکل بنا لیں گی اول ٹی وی کی اور وہ لائن آگے چل کے سیدھی ایک لائن میں زم ہو جائیں گی اسے سٹارٹنگ فورک لائن کہتے ہیں اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں کہ سٹارٹنگ میں دو شاخہ اور لائن کے انڈ پہ دو شاخہ ہونا اچھا سٹارٹنگ میں لائن لائن کا دو شاخہ ہونا یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شادی جس نیٹیو سے ہونے جاری ہے اگر یہ لڑکی کے ہاتھ پر موجود ہے تو لڑکا کسی دور دراز کے ایریے سے ہوگا دور دراز سے مراد یہ نہیں کہ کسی بیس کلومیٹر ہو گیا چالیس کلومیٹر ہو گیا دو سو کلومیٹر ہو گیا چار سو کلومیٹر ہو گیا یہ کافی دور ہو سکتا ہے جس طرح سے اسلام آباد کریچی آپ کہہ سکتے ہیں یا پھر بہت بہت سارے کیسز میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لڑکا اوورسیز ہوتے ہیں ایسے اور جس سے وہ لڑکی کی شادی ہونے جاری ہوتی ہے اور یہ لائن اور موسٹلی ایسی لڑکیوں کے ہاتھ میں یہ لائن پائی جاتی ہے جن کے میاں کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں وہ جاب کے سلسلے میں ہوں یا وہاں پہ سیٹل لو تو وہ آ کے پاکستان آ کے شادی کرتے ہیں تو ایسی لائن جاہر کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اس میں دیکھنے میں آتی ہے اس لائن میں وہ یہ ہے کہ جب لائن ایسی سچویشن لیتی ہے اگر یہ دو شاخہ زیادہ بڑھاؤ تو دیکھنے میں آیا ہے کہ دونوں میں اپینین جو ہے وہ بڑی مختلف ہوتی ہے دونوں کی نیچر بڑی مختلف ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے سٹارٹنگ میریج لائف جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب نظر آتی ہے ایسے لوگوں کی اور ایک دوسرے کے ساتھ نظریات کا نہ ملنا شادی کے سٹارٹنگ پیریڈ میں چھ مینے کہہ لیں سال میں کہہ لیں تو یہ چیزیں عموماً نظر آتی ہیں ایسے ہاتھ اس کے بعد ہم چلیں گے کہ اگر میریج لائن کے اینڈ پہ فوق کا نشان ہو یعنی کہ اینڈ پہ لائن دو شاخہ ہو تو یہ لائن جو ہے پامیسٹری میں اچھی نہیں سمجھے جاتی اور میریج لائن کا دو شاخہ ہونا کسی صورت بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ یہ اس کا دو شاخہ ہونا دونوں میاں بیوی کا اپنا اپنا راستہ الگ متین کرنے کے برابر ہوتا ہے دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے دونوں میں چاخت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کسی ہاتھ تک اور ایک دوسرے کے نظریات اپوزٹ ہو چلتے ہیں اگر لڑکی کے ہاتھ میں تو یہ تمام طرح باتیں وہ لڑکے میں پائی جائیں گی اگر لڑکے کے ہاتھ میں تو وہ تمام طرح اس لائن کی خوبیاں اگر لڑکی میں تو لڑکے میں اور اگر لڑکے کے ہاتھ میں تو لڑکی میں پائی جائیں گی تو اس طرح سے ہم اس لائن کو دیکھیں گے اور اگر یہ لائن جو شاکھ کا سیرہ اوپر والا ہے یہ دو شاکھا کا سیرہ اگر بہت اوپر چلا جائے تو ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی میریج لائف میں جو اگر لڑکے کے ہاتھ میں ہیں تو وہ لڑکا شادی کے حوالے سے بالکل فیردہ پہنچ جاتا ہے اور وہ رشتہ توڑنے کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے یعنی کہ رشتہ اپنے آخری مرائل پہ پہنچتا ہے اور سپریشن کا باعث بنتا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر یہی لائن یعنی کہ فوق لائن کا نیچے والا سیرہ کافی نیچے چلا جائے اور اوپر والا فوق لائن کا اتنا آگے نہ بڑے تو بھی میریج لائن جو ہے نا وہ اپنے سپریشن کی طرف گامزن ہوتی ہے اور اس طرح سے اگر ایسی لائن دیکھنے میں جس میں نیچے والا سیرہ جو ہے وہ کافی نیچے جا رہا ہے ہارٹ لائن کے قریب آ رہا ہے اور اوپر والا سیرہ لائن کا اتنا بڑا نہ ہو تو ایسے ہاتھ میں بھی میریج جو ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے اور سپریشن کی طرف بات چل رہی ہوتی ہے دونوں میاں بیوی میں کافی اپینین مختلف ہوتی ہیں کافی ایک دوسرے کی رائے بہت مختلف ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے مطلق جو پیار محبت ان میں پہلے رشتے میں موجود ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کسی حد تک اور اس میں ایسی لائن میں دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ دونوں سائٹ سے جو جو فیملیز ہیں وہ بھی کسی حد تک رول پلے کرتی ہیں ان کی ایسی سچویشن آنے تک یعنی کہ ان کی سپریشن کی نوبت آنے تک ان میں ان کا بھی کچھ نہ کچھ رول اس میں ضرور رہتا ہے تو ویور یہ تھی آج کے ٹاپک ہمارا فورک میریج لائن پہ مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھایا ہوگا اس حوالے سے اور اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اگر آپ پا میسٹری سیکھ رہے ہیں تو صرف پھر آپ ایک یا دو لائنوں کو لے کر نہیں چلیں گے ہاتھ میں آپ کو تمام لائنیں دیکھنی پڑیں گی کہ نیٹیو لڑکی ہے یا لڑکا ہے جو بھی ہے اس کی ہاتھ لائن ہیڈ لائن لائف کی لائن اور باقی تمام لائن کو دیکھ کر پھر آپ نے پریڈکشن جنریٹ کرنی ہے اور پھر بتانا ہے کہ اس کی لائف میں ہونے کیا جا رہا ہے اور ایک دو لائن سے آپ اگر اس کی ایک لائن فورک لائن ہے اور اس سے آپ اس کی پریڈکشن نکال رہے ہیں کہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے تو پا میسٹری میں بلکل بھی ایسا نہیں ہوتا اور مارڈرن پرمیسٹری تو بہت آج کل تیز ہوگی اس میں بہت سارے نشانات ہیں آپ کے آسٹرو پرمیسٹری کے حوالے سے آپ کے تمام مباروں کو دیکھا جاتا ہے ہاتھ کے تمام اور باقی تمام اسپیشیس سائنٹ دیکھے جاتے ہیں میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو میں آگے چل کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ویڈیو کے تروں گائیڈ کرتا رہوں گا چلیں تو یہ تھی ہماری ویڈیو تو ویور میرا چینل سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا موسیقی